دوستو یہ ہے میکسیکو ایک ایسا ملک جو اپنی کرپشن اور ڈرگ ڈیلنگ کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بنا رہتا ہے 128 ملین کی آبادی والا یہ ملک دنیا کے ٹاپ ٹین موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں بھی آتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا 82% حصہ بلکل خالی پڑا ہوا ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہاں پر نا کے برابر ہی لوگ رہتے ہیں مگر اس ملک کے اس چھوٹے سے حصے میں جو کہ صرف اس ملک کا 18% بنتا ہے یہاں پر اس ملک کی کل آبادی میں سے 55 سے 60 فیصد لوگ رہتے ہیں یعنی کہ اس ملک کی زیادہ در زمین بلکل ویران پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس ملک میں ایک عجیب قسم کی پاپولیشن ڈینسٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ میکسیکو میں آخر ایسا کیا ہے کہ اس کا 82% حصہ خالی پڑا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ پاپولیشن والے ملک کی زیادہ در آبادی صرف اس چھوٹے سے حصے میں رہتی ہے آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدید اب یہاں پر سب سے پہلے میکسیکو کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں یہ رہا میکسیکو جو نورتھ امریکہ کانٹیننٹ کے ساؤتھ میں موجود ہے جس کا ایک طرف سے بورڈر یونائٹیڈ سٹیٹ کے ساتھ لگتا ہے جبکہ دوسری طرف پیسیفکوشن اور ساؤتھ میں کیریبین سی ہے اور اس کے علاوہ میکسیکو دنیا کا تیرہاں سب سے بڑا ملک ہے ایریا کے لحاظ سے میکسیکو کی ون ٹونٹی ایٹ میلین کی اتنی بڑی آبادی میں سے سکسٹی سکس میلین لوگ میکسیکو کے اس چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں اور باقی وجہ ایٹی ٹو پرسنٹ ایریا میں صرف فورٹی فائیو پرسنٹ ہی لوگ رہتے ہیں اور اگر پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کریں تو میکسیکو کے اس چھوٹے سے حصے میں باہر کی آبادی کے مقابلے میں پانچ فیصد زیادہ لوگ رہتے ہیں یہاں پر اور بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے اب تک میکسیکو کی پاپولیشن ڈینسٹی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا کیونکہ ایٹین نائنٹی فائیو میں میکسیکو میں پاپولیشن کے لیے ایک تحریک بھی چلائی گئی تھی اور اس وقت میکسیکو کی ٹوٹل پاپولیشن 12.7 ملین تھی جس کا مطلب ہے آج کی آبادی کے مقابلے میں دس کنا کم پاپولیشن مگر اس وقت بھی میکسیکو کی زیادہ تر آبادی اسی پٹی میں رہتی تھی اسی 18 پرسنٹ میں یعنی کہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود میکسیکو کی پاپولیشن ڈینسٹی وہیں کی وہیں ہے میکسیکو کی اس عجیب و غریب پاپولیشن ڈینسٹی کی سب سے بڑی وجہ اس کا عجیب و غریب جیوگرافیکل سٹرکچر ہے میکسیکو کی سینٹر سے ٹروپکل